پیارے دوستو آج آپ کو دکھائیں گے تین ہزار مہمانوں کے لیے کھانے کی تیاری یہ ایک شادی کے بڑی روایتی قسم کی تقریب ہے جو پاکستان انڈیا بارڈر کے بلکل قریب منائی جا رہی ہے اس تقریب میں آپ کو دیکھنے کو ملے گا یہاں کے لوگوں کا پسندیدہ بیف کورما جس کی دیگیں ہی دیگیں پکیں گی اور ساتھ میں میٹھی ڈش کا ہونا بھی بہت ضروری ہے جس کے لیے سویٹ رائس کا انتظام کیا گیا ہے کھانا بزرگوں کی نگرانی میں بنایا جاتا ہے جو کچن والی جگہ پر بیٹھے خوشگپیوں میں مصروف رہتے ہیں شادی کی یہ تقریب ایسی جگہ ہو رہی ہے جہاں آنے کا بھی کوئی خاص انتظام نہیں ہے مطلب کوئی روڈ نہیں ہے یہ لوگ اپنی ہی کاشتکاری والی زمین کے بیچ و بیچ گھر بنا کر رہتے ہیں جہاں الیکٹری سٹی کی فسیلٹی بھی مجود نہیں روٹی بنانے والوں نے بھی اپنا الگ سے سیٹ اپ بنا رکھا ہے جو شادی ختم ہوتے ہی اتار لیا جائے گا زیادہ تر چلہوں کو استعمال کرنے کی بجائے زمین کی خدائی کر کے چلہیں بنا لیے جاتے ہیں ان کے مطابق ایسے کھانا تیار کرنے میں زیادہ آسانی رہتی ہے کولڈ رنگز کو تھنڈا کرنے کا بھی اپنا ہی ایک محول ہے گندم سٹور کرنے والے بڑھولے میں کولڈ رنگز کو برف کے ساتھ تھنڈا کیا جا رہا ہے مہمانوں کے بیٹھنے کے لیے بھی سارے کا سارا سیٹ اپ آرزی طور پر لگایا جاتا ہے پانی دیکھوں تک پہنچانے کے لیے نوجوان بڑی تقدو کر رہا ہے تیاری کے فوراں بعد دیکھیں پنڈال کے پاس ڈیفرنٹ کچنز میں شفٹ کی جاتی ہیں تاکہ کھانا آسانی سے مہمانوں کو دیا جا سکے چلیں جی چلتے ہیں کھانے کی تیاری کی طرف اور لطف اندوز ہوتے ہیں موسیقی گوشٹ بنانے والے کساب بھائی گوشٹ کی کٹائی میں مصروف ہیں یہ رات کو ہی اپنا کام سٹارٹ کر دیتے ہیں تاکہ صبح صویرے شیف حضرات کو ٹائم پر گوشٹ پروائیڈ کر سکیں دیکھوں کو ترتیب سے لگا دیا گیا ہے اتنا زیادہ کھانا تیار کرنے کے لیے دیکھوں کی ترتیب بہت ضروری ہوتی ہے تاکہ ایک ساتھ ساری دیکھوں کو مینج بھی کیا جا سکے لال مرچو کا خزانہ دیکھوں میں جمع کروایا جا رہا ہے جس کے لیے بڑی پیاری سی مٹی کی ہانڈی استعمال ہو رہی ہے دہیں بھی پہنچ چکا ہے جو دیکھوں میں ڈالا جائے گا چلوہوں کے اندر لکڑیوں کو آگ لگا دی گئی ہے دیکھوں میں ایک ساتھ ہی گوشٹ، ادرک لحسن، سبز مرچیں اور باقی کے مثالے ڈال کر چلوہوں پر چڑھایا جاتا ہے ہر شادی میں توجہ کا مرکز سٹیج ہوتا ہے اس لیے سٹیج کو بہت اچھے سے ڈیکور کیا جا رہا ہے یہ گندم کا بڑولا پتہ نہیں کس کام کے لیے جا رہا ہے لیڈیز پنڈال میں کرسیاں پہنچ چکی ہیں شیف ٹیم کے لیے ناشتہ تھنڈے دودھ سے پیش کیے جائے گا پانی کی ڈریکٹ اکسیس نہیں ہے اس لیے دیگوں تک پانی پنچانے کے لیے یہ نوجوان اپنی اچھی خاصی انرجی لگا رہا ہے موسیقی 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 روٹی بنانے والے بھی اپنے کام کے ماسٹر ہوتے ہیں جو نان سٹاپ روٹیاں بنانے میں مسروف عمل ہیں موسیقی 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 شادیوں جیسے محول میں موٹر سائیکلز اور ریڈیوں پر کھانے پینے کی چیزیں بیچنے والوں کا بھی بزنس اچھا خاصا چل پڑتا ہے کیونکہ انہیں ایک ساتھ کئی کئی ننے منے بچے کسٹمر کی صورت میں مل جاتے ہیں آپ سمجھ تو گئے ہوں گے جی ہاں کولڈ رنگز کو تھنڈا کرنا ضروری ہوتا ہے اور یہاں اس کے لیے گندم والے بڑھولے استعمال کیے جا رہے ہیں سویٹ رائز کو رنگ برنگا کرنے کے لیے فوڈ کلر تیار کیا جا رہا ہے موسیقا 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 موسیقی بیف کورما تیار ہوتے ہی دھولن کے گھر بھیجنا بھی ایک رسم سمجھی جاتی ہے اس مقصد کے لیے کھانا پیک ہو رہا ہے اززاز رکھے ڈیسی ڈیسی خط Luی رسول رسول اور آپ چھکا پینڈی برانی موسیقی خط موسیقی موسیقا پندال اور گھر کے اوپر لائٹس چلانے کے لیے بھی عارضی انتظام ہوا پڑا ہے کاری 23mm کاری 24mm باردسDr. vote موسیقا 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 سویٹ رائس میں بہت سے لوازمات ایڈ کیے جاتے ہیں جن سے چاوروں کا ٹیسٹ انبیٹیبل بن جاتا ہے ڈجول لائے ڈجول لائے ڈجول لائے ڈجول لائے بیف کورمے سرونگ کا ٹائم تقریباً آن پہنچا ہے اب دیکھوں کو پنڈال کے گرد بنائے گے سرونگ کچنز میں شفٹ کیا جا رہا ہے سرونگ پہنچا ہے موسیقی 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 یہ تھی شادی کے کھانے کی ایک تقریب ہمیں دیں اجازت کسی نیکسٹ ویڈیو میں نیو ٹاپک کے ساتھ پھر ملاقات ہوگی موسیقی